اندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کچھ گوار ہو گئے ہیں لیکن یہاں تک اصل سرزمین جو ہے جو بنیادی وجہ ہے سائجی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کشمیر ہے وہاں کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آ رہے کشمیر میں الہدگی پسند سیاست کے سرپرست اور سختگیر موقف رکھنے والے سابق حریت کانفرنس شیئرمین سید علی شاہ گیلانی یکم ستمبر دوہزار اکیس کی رات سری نگر کے حیدرپورا علاقے میں واقع اپنی رہائشگاہ میں انتقال کر گئے جہاں وہ کئی برسوں سے نظر بند تھے حکام نے ان کی رہلت پر ممکنہ عوامی ردعمل کے پیش نظر کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بندشیں آئید کی اور مواصلاتی نظام جزوی طور بند کر دیا سید علی شاہ گیلانی نے ایک رکھنے اسمبلی سے لے کر سختگیر الہدگی پسند رہنما کا سفر کیسے تائی کیا اس پر ایک نظر ٹالتے ہیں سید علی گیلانی کی پیدائش 29 ستمبر 1929 کو شمالی کشمیر کی ولر جیل میں واقع زرمنز گاؤں میں ہوئی انہوں نے ابتدائی تعلیم سوپور سے حاصل کی اور بعد میں اورینٹل کالج لاہور سے مزید تعلیم حاصل کی گیلانی کا انتقال پانچ اگست 2019 کے بعد کشمیر میں الہدگی پسندوں کے لیے دوسرا بڑا علمیہ تصور کیا جاتا ہے اور بعض مبسرین کہتے ہیں کہ کشمیر میں الہدگی پسندی یتین ہو گئی ہے گیلانی ہمیشہ الہدگی پسند نہیں تھے 1987 تک انہوں نے متعدد بار اسمبلی اور پارلیمانی الیکشن میں حصہ لیا وہ جماعت اسلامی کی ٹکٹ پر انیس سو بہتھر اور انیس سو ستتھر کے اسمبلی انتخابات میں سوپور حلقے سے ممبر اسمبلی بنے جبکہ انیس سو ستاسی کے متنازع الیکشن میں وہ مسلم متحدہ محاذ کے امیدوار کی حیثیت سے اسمبلی میں پہنچے انتخابی عمل میں گیلانی کی شرکت انیس سو نواسی تک جاری رہی جب کشمیر میں پاکستان کی پشت پناہی سے مسل لاشورش کاغاز ہوا انہوں نے اس وقت احتجاجاً اپنی نشست سے استفادے دیا اور اس کے بعد ہونے والے تمام انتخابات کا بائیکارٹ کیا عام رائے ہے کہ انیس سو ستاسی کے اسمبلی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلیاں ہوئی تھیں جو عسکریت پسندی کا موجب بنی گیلانی انیس سو تریانوے میں الہدگی پسند پلیٹ فارم کل جماعتی حریت کانفرنس کی بنیادی ایگزیکٹیو کانسل کے رکن بنے میروائز عمر فاروق کی قیادت میں بننے والی حریت کانفرنس میں پیپلز کانفرنس کے عبدالغنی لون اتحاد المسلمین کے مولوی اباس انساری لیبریشن فرنٹ کے یاسین ملک اور مسلم کانفرنس کے عبدالغنی پٹ بھی شامل تھے تیز سیاسی اور سماجی تنظیموں پر مشتمل یہ اتحاد کشمیر کے الہدگی پسندوں کی پہچان بن گیا بعد میں انیس سو ستانوے میں گیلانی اس اتحاد کے چیئرمین بن گئے گیلانی نے تاہم حریت کانفرنس سے دوہزار تین میں الہدگی اختیار کی ان کا کہنا تھا کہ اتحاد کے لیڈروں نے دوہزار دو کے اسمبلی انتخابات کے دوران جب وہ جیل میں بند تھے الیکشن مخالف مہم نہیں چلائی انہوں نے پیپلز کانفرنس کے رہنما سجاد لون پر الزام آئید کیا کہ انہوں نے الیکشن میں پراکسی امدوار کھڑے کیے تھے سجاد لون نے اگرچہ گیلانی کے الزامات کو اس وقت مسترد کر دیا تاہم بعد میں وہ مین سٹریم سیاست میں بازاب تطور شریک ہوئے اور کئی الیکشنز میں حصہ لیا وہ دوہزار چودہ کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کے حلیب بن گئے اور ریاستی قابینہ میں بھی جگہ پائی گیلانی نے حریت قیادت کی جانب سے جواب نہ ملنے کے بعد تحریک حریت کے نام سے اپنی جماعت قائم کی اور ایک متوازی حریت دڑا قائم کیا ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے حریت کانفرنس میں تطہیری عمل کیا ہے اور وہی اصلی حریت کانفرنس کے سربراہ ہیں اکتوبر دوہزار تیرہ میں وہ چوتھی بار حریت کانفرنس کے اپنی دھڑے کے چیئرمین منتخب ہوئے سید علی گیلانی بنیادی طور جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ تھے جماعت اسلامی حریت کانفرنس میں ایک اکائی کے طور شامل تھی اور گیلانی جماعت کے پارلیمانی ونگ کے سربراہ تھے ماضی میں جماعت اسلامی الیکشن سیاست میں سرغرم تھی اور گیلانی کو اس میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے گیلانی تاہیات کشمیر کی سب سے باثر سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کے مخالف رہے اور تحریروں اور تقریروں میں وہ مرہوم شیخ محمد عبداللہ کے سیاسی فیصلوں کو نشانہ بناتے رہے نیشنل کانفرنس نے بھی گیلانی کی مخالفت میں ایڈی چوٹی کا زور لگایا گیلانی پر الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ خود پسند لیڈر ہیں اور انہوں نے نوجوانوں کو بندوق کا راستہ اختیار کرنے کے لیے اکسایا حالانکہ ان کے اپنے بیٹے اور رشتہ دار عسکریت پسندی سے نہ صرف دور رہے بلکہ سرکاری مراعات اور نوکریاں بھی حاصل کی گیلانی کافی دیر تک سابق اسمبلی ممبر کی حیثیت سے پینشن وصول کرتے تھے تاہم تنقید کا نشانہ بننے کے بعد انہوں نے یہ پینشن وصول کرنا بند کیا تھا ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ کشمیر میں ہڑتالی سیاست کو پروان چڑھا کر انہوں نے کشمیر کو اقتصالی طور مفلوط کر دیا گیلانی کہتے تھے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھارت پاکستان اور کشمیری عوام کے درمیان بادشیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے ذاتی دور وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کے حامی تھے اور حکومت ہند انہیں پاکستان کا ایجنٹ قرار دیتی تھی گیلانی دوہزار تین سے دوہزار ساتھ تک بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوئے مذاقراتی عمل سے دور رہے اور اپنے مخالف خوریت دھڑے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے اس دوران انہوں نے پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کے چار نقاطی فارمولا کو مسترد کیا تھا گزشتہ سال حکومت پاکستان نے انہیں ملک کا سب سے بڑا شہری عزاز نشان پاکستان دیا کشمیر میں دوہزار آٹھ دوہزار دس اور دوہزار سولہ میں ہوئے عوامی مظاہروں کے دوران گیلانی الہدی پسندوں کے سب سے بڑے لیٹر کے طور ابر کر سامنے آئے لیکن دوہزار انیس میں مرکزی حکومت کے وسیع کریک ڈاؤن کے بعد الہدی پسندوں کا قلعہ تحس نحس کیا گیا جس سے گیلانی اپنے گھر تک ہی محدود ہو کر رہ گئے گیلانی نے تیز جون دوہزار بیس کو اس وقت سب کو حیرت میں ڈال دیا جب انہوں نے خود کو حریت سے الگ کر لیا انہوں نے اپنے نائب محمد اشرف سہرائی کو قیادت کی ذمہ داری سونپی جو کئی ماہ قبل جمعوں میں زیر حجاست فوت ہو گئے گیلانی کئی امراض میں مبتلا تھے سن دوہزار تین میں رانچی کی ایک جیل میں انہیں گردوں کے کینسر میں مبتلا پایا گیا ان کے دل میں پیس میکر لگا ہوا تھا اور وہ سینے کے انفیکشن کا شکار تھے جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں دشواریاں ہوتی تھی گیلانی کے رشتہ داروں کے مطابق خانہ نظربندی کے دوران ان کی آداشت کافی حد تک متاثر ہو گئی تھی سید علی گیلانی گزشتہ تین دہائیوں سے کشمیر کی سیاست کے اہم کردار تھے حکومت ہن نے بھی کئی بار ان کے ساتھ رابطہ استوار کرنے کی کوشش کی دوہزار سولہ میں ان کے گھر میں ایک پارلیمانی وفد بھی بیجا گیا لیکن انہیں نے بات کرنے سے انکار کیا مستقبل میں گیلانی کی ادم موجودگی سے کشمیر کی سیاست کون سا رخ اختیار کرتی ہے یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا بیرو ریپورٹ ای ٹی وی بارت اردو